الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط والمستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ الحمدللہ الحمدللہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا ازمایا ہوا وظیفہ ہے گھر میں رزق کا ڈھیر بس انگلی سے یہ لکھ دیں ایک ٹیٹل جو کہ دوستوں نے پڑھا ہے اس وظیفہ کو بتانے سے پہلے دوستوں سے مارز کروں گا کہ نماز کی پبندی لازمی کیا کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ بھی ضروری ہے اور کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکو کم از کم ایک رکو قرآن پاک کی تلاوات کا کیا کریں دوستوں اصل راز جو ہوتا ہے نا کہ جو رزق میں تنگی آتی ہے اور گھار میں الجنی الجن کسی قسم کی رزق میں پریشانی اتنی آئے کہ پیسہ آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا لگتا کہاں ہے کہاں جاتا ہے آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام کیوں بنتا ہے بنتا اس لیے ہے کہ جناب علی جب ہم اپنے رب کی بارگاہ سے مہم مول لیتے ہیں اور دنیا کی طرف مو جوڑ لیتے ہیں نہ ہی تو پتہ ہوتا ہے جناب علی نماز کا پتہ ہے ہمیں نہ ہی کوئی روزے کا پتہ ہے نہ ہی کوئی جناب علی کوئی نیک کامو کا پتہ ہے نہ قرآن کی تلاوات ہے سارا دن گھر میں جب ٹی وی کی اوپر ڈرامیں چلتے رہے فلمیں چلتی رہے ہر قسمی جناب علی جو بے حیائی کا کام ہو وہ گھر میں چلتا رہے تو زہری بات ہے رزق میں تو تنگی آنی ہے پریشانی ہونی ہے اور پھر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جو سنت کے مطابق ہمارا ہم گھر جاتے ہیں تو کب ہم نے سلام کیا حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے دروازہ کھٹ کھٹا ہو پھر جب دروازہ کھلے پھر سلام کہو اگرچہ کوئی بھی نہ ہو اونچی آواز سے سلام کہہ دو کبھی کس نے نہیں کیا اور گھر کے اندر جو سنت طریقے ہوتے ہیں وہ آپ دوست ان کے قریب نہیں آتے تو کوشش کریں کہ جب تک آپ دین کے ساتھ منسلک نہیں رہیں گے اس وقت تک آپ جو چاہے نہ کہ ہمارا یہ ہو جائے اس طرح ہو جائے اس طرح کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا یاد رکھئے گا میری بات کو جب تک دین کو پشت کرتے رہو گے دین کو پشت ہوگی کچھ نہیں ہوگا جب دین کو اپنے گلے سے لگا ہوگے انشاءاللہ رب کے فرمان کو اپنے گلے سے لگا ہوگے نبی کے فرمان کو اپنے گلے سے لگا ہوگے انشاءاللہ ہر طرف ہی بیڑا پار ہوگا ہر طرف ہی انشاءاللہ تو کوشش کریں کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں قرآن کے ساتھ محبت رکھا کریں اگر بل فرض ایک بندہ پڑا ہوا نہیں ہے تو وہ ایشہ کریں کہ کم از کم نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی جناب علی زیارت کر لیا کریں چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا کریں تو سو محاملات ایسے کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو یہ محاملات پیش ہوتے ہیں تو بہرحال نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر جب گھر کا راشن آئے تو ہر چیز پر جو گھر کا راشن آ جائے ہر چیز پر نورانی حروف شہادت کی انگلی سے لکھنے یہ والی شہادت کی انگلی آئے اس انگلی سے حروف لکھنے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مہینہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا یہ ہماری گرنٹی آئے بشارتے کی ان معاملات کے ساتھ ان کو لکھیں نماز کی پبندی لازمی کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک ضروری صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں اگرچہ ایک رکو کیوں نہ ہو گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اپنی اس شہادت علی انگلی کے ساتھ جو بھی گھر کا روشن آئے ہر راشن گھر کے ہر چیز کے اوپر شہادت علی اس انگلی کی مدد سے ایسے لکھ لیا کریں انگلی کے ساتھ ایسے لکھ لیں جو بھی راشن کی چیزیں جو جو بھی آئے سانچینی ہے مرچے ہے جناب علی صاحبہ نے کچھ بھی آئے انشاء اللہ العزیز مہینہ ختم ہو جائے گا راشن ختم نہیں ہوگا انشاء اللہ العزیز یہ بزرگوں کا ازمایہ وہ وظیفہ ہے انشاء اللہ اللہ رب العزت ایسی برکر ڈالے گا اور وہ حروف کیا ہیں جو شہادت علی انگلی سے لکھنے ہیں وہ کیا حروف ہیں سب سے پہلے علف حا یہ وہ حا جو جین کے بعد حا آتا ہے سواد سین کاف عین تا کاف ہا دال نون میم لام یا یہ صرف اتنے حروف ہیں علف حا سواد سین کاف عین تا کاف دال ہا نون میم لام یا یہ چودہ حروف ہیں اور چودہ حروف شہادت والی سیدھے ہاتھ کی جو انگلی ہیں شہادت والی اس شہادت والی انگلی کے ساتھ راشن کے ہر چیز کے اوپر لکھ لیں انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں مہینہ ختم ہو جائے گا راشن کبھی ختم نہ ہوگا انشاءاللہ راشن کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ مولا کریم دین امتین کی سمائے عطا فرمائے